مزار ایکس پورا سال آزمائش کبھی رہا اور پورے پاکستان کیلئے میری ذات کے اعتبار سے کیسا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ذات بھی اس کی خوشیاں اور اس کا غم جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے چلتا ہے تو کوویڈ کی ویسے اور کوویڈ کے معاشی اثرات کی ویسے ایوریج سا سال ہے مگر اس کے اندر پاکستان کے لوگوں کا جو ویل ہے سروائیو کرنے کے حوالے سے اور دنیا کے معاملات کے میں وہ قابو پانے کے اعتبار سے یعنی جو انٹیلیکچول بات پاکستان نے کی دنیا بھر کے اندر اس میں تو بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہوئیں فورین میریسٹرز کی کانفرنس آئی بلاسفیمی کے حوالے سے جو پاکستان نے عمران خان صاحب نے جو رول ادا کیا یہاں تک کہ پیوٹر نے بلاسفیمی کو جس طرح سے ریکنائز کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان نے بڑی جیت حاصل کی دوسرے یہ کہ دنیا کے اندر یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ پاکستان نے ایک آرگنائز ملک ہے کووٹ کے اندر پاکستان نے اچھا مقابلہ کیا اس کے اثرات صحیح مرتب ہوئے ہمارا پرابلم یہ بن گیا دوہزار اکیس کے اندر کہ پاکستان تو تیزی سے نکل آیا ہے کووٹ سے اور زیادہ سے زیادہ کیسز ہمارے ہیں چھہزار آٹھ سو تھے بس دنیا کا سارا سسٹم سلو ہو گیا دنیا کے اندر کنٹینرز کی قیمتیں جناب چھہ سات آٹھ گناہ ہو گئی لہٰذا جو چیزیں باہر سے آتی تھیں وہ مہنگی ہو گئی باہر سپلائی چین کے پرابلمز ہو گئے ہر چیز مہنگی ہو گئی تو دنیا کے اندر یہ کرائیسس ہے مگر پاکستانی قوم کی جو will ہے اور resolve جو ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں دوہزار اکیس کے اندر وہ مزید نظر آیا میں نے کئی میٹنگز کی یونیورسٹیز کے باعث سانسلز کے خاص طور پر ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی ایک پالیسی پاس کروائی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی جو پالیسی تھی اس کے اندر بڑی باریکی کے ساتھ اس بات کا ذکر ہوا کہ یونیورسٹیز ہمارا وہ ایریا ہے جہاں پر ڈرگ ابیوز کا امکان بڑھ سکتا ہے اور ہے لہٰذا ان کی کمیٹیز کمپلسائرلی ہر یونیورسٹی نے ایک کمیٹی بنائی ہر یونیورسٹی نے اس بات کا احتمام کیا کہ جو بچہ کسی ڈرگ ابیوز میں انوالوڈ ہے اس کی مالکی بھی کریں یعنی ایک تو یہ اس تک ڈرگ پہنچنے کے معاملہ روکیں دوسرے یہ کہ اس کی سائیکلوجیکل ہیلپ کریں اس کو ریہیبلیٹیٹ کروائیں تیسرے یہ کہ جو بھی سپلائرز اگر ڈرگ یونیورسٹی کے قریب ہیں یا آئیڈنٹیفائی کر سکتی ہے اس کے لیے قانون بنایا گیا کہ یونیورسٹی ان لڑکوں کو ریسٹیکیٹ کیسے کرے گی اگر وہ سپلائی کے اندر انوالوڈ ہے یا اینٹی این ایف کو اینٹی نارکارٹکس فورس کو اطلاع کریں جو جو انفرمیشن کو ملتی جائے تو لہٰذا اور ان کے ماں باپ کو والدین کو اطلاع ضرور ملے کیوں والدین کو پتا نہیں چلتا والدین سب سے آخر میں پتا چلتا ہے سارے ان کے کلاس کو پتا ہوگا مگر والدین کو نہیں پتا چلتا تیسرے یہ کہ والدین کو انڈیکیٹرز پہچاننے کے لیے بھی ایجوکیٹ کریں پیمفلٹ بھیجیں کہ بھئی بچہ اگر رات کو نہیں سوتا اگر ہائپر ہے یا وزن اس کا کم ہو رہا ہے یا وہ پیسے زیادہ مانگ رہا ہے ایسی کیا ہے تو انڈیکیٹرز کو بھی پہچاننے کیونکہ یہ معاشرتی پرابلم ہے اس کو پاکستان کے اندر ہمیں اس طرح سے ہنڈل کرنا ہے تو انیورسٹیز کے ساتھ بہت اچھی پیش رفت رہی ہے ڈسیبلٹیز کے لیے بہت سارے کام کیا ہے ہمیں کلام گیا ایک مرتبہ ایسے ہی گھومنے کے لیے تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک انیس سال کا جوان ڈسیبلڈ ویلچیر کے اوپر ہے اس کو اس کے بھائی وغیرہ اٹھا کر اس کو اس کو ویلچیر کو کھیت میں بھی اٹھا کر لاکر رکھ دیتے ہیں اس بیچارے نہ سکول جا سکا نہ پڑ سکا وہ صرف اپنے بھائیوں کی محبت پر اور بہنوں کی محبت پر چل رہا ہے اس کو کتنا ڈس سائٹسفیکشن ہوگا تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک تو یہ کہ ڈسیبلڈ افراد تعلیم کے اندر بچے تعلیم کے اندر فل ٹائم انوالڈ رہے ہیں اس میں بہت کامیابی ہماری ہوئی یعنی ہم میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ فیزیکلی ڈسیبلڈ آدمی جو ہے جو ویلچیر پر ہے مثال کے طور پر آدمی ہوگا رہتی ہے بچہ وہ ذہنی طور پر میرے برابر ہے اور آپ کے برابر ہے تو لہٰذا اس کا عام سکولوں کے اندر اس کو ویلکم بھی کیا جائے اور عام سکولوں کے اندر ریمز وغیرہ جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے واش رومز ہیں اس کا احتمام کیا جائے ایک بات فیزیکلی ڈسیبلڈ جو ہے وہ معاشرے میں بھی ہر جگہ جا سکے مارکٹوں میں جا سکے بازاروں میں جا سکے شادی بیاء میں جا سکے ورنہ لوگ اس کو گھر چھوڑ دیتے ہیں وہ اس کو کہاں کہاں اٹھا اٹھا کر رکھتے پھریں گے تو گھر چھوڑ دیتے ہیں گاڑی میں کیسے آئے گا گھر چھوڑ دیتے ہیں گاڑی میں ویلچئر کیسے آئے گی تو ویلچئر کا احتمام کولیپسبل ویلچئر کا احتمام یہاں پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ دو یونیورسٹیز نے کام سیٹس نے نسٹ نے اور لاہور کالیج آف آرٹس یونیورسٹی نے بھی یہاں کی تین مارکٹوں کو اون کیا کہ وہاں ریمز کا سسٹم کیسے بنائیں گے تاکہ دکانوں تک سب جا سکے تو ڈیسیبلڈ جو ویلچئر پر ہیں لوگ ان کے لیے ماحول آسان کرنا ضروری ہے اب پاکستان کے اندر ہر حکومت ہر صوبے کے اندر نئے پروجیکٹ جو بن رہے ہیں جس کے اندر پبلک ایکسیس جو ہو اس کے اندر ڈیسیبلڈ کا ہونا ضروری ہے میں نے تو جب اسیمبلی میں تھا تو میں نے اس بات کا احتمام کرایا کہ جو الیکشن رولز بنے دوہزار سترہ کے اندر جو پاس ہوئی اٹھارہ میں اس کے اندر یہ کلاوز ڈلوایا کہ ڈیسیبلڈ آدمی کے لیے جو پریسائیڈنگ آفیسر ہے وہ نیچے آ کر یا احتمام کرے گا کہ اس کی ووٹ ڈالنے میں مدد کرے بینکوں کے اندر امپلائیمنٹ بڑھوایا حکومت کا یہ جو دو سے پانچ پرسنٹ کا امپلائیمنٹ کرائیٹیریا ہے اس کو امپلائیمنٹ کرا رہے ہیں ایسے اداروں کو انکریج کیا جو جاب کے لیے ان کو تیار کریں اور بینکس اور دوسرے ملٹی نیشنل جو ان کو امپلائی کرنے کے لیے تیار ہو تو ان کے لیے تو یہ کیا جو ہیرنگ ڈیسیبلڈ ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہ احتمام کیا کہ عام سکولوں کے اندر وہ جائیں اور اس انداز سے وہ امپلائیمنٹ ہو الگ سکول نہیں اسی طرح سے ویجولی ڈیسیبلڈ ہیں ان سب کے تینوں کے آزہان جو ہیں وہ ہماری طرح ہی ہیں تو لہٰذا صرف کمیونکیشن اور انفرمیشن ان تک پہنچانی ہے اور ان کو سکل سیٹس دینا ضروری ہے یہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے یہ کیخیرات کا کام نہیں یہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے یہ اپنی روزی کما سکیں اور معاشرے کے فعال لوگ بن جائیں میں سمجھتا ہوں خواتین کے اعتبار سے میں نے اور بیگم سمینہ علوی نے بڑی انتھک محنت کی ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ یہ دیکھئے کہ حضرت ختیجہ جو تھی وہ بزنس مومن تھی ایجوکیٹڈ ہوں گی حساب آتا ہوگا تب ہی تو بزنس مومن تھی تو لہٰذا پاکستان کے اندر کلچرلی پہلی چیز جو سب سے زیادہ تکلیف دے یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو وراست نہیں دیتے تو لہٰذا پاکستان کے اندر قانون بنانے کے اندر میں نے منسٹری آف لاؤ کے ساتھ بیٹھ کر بڑی محنت کی کہ قانون موجود تھا ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا تو لہٰذا اب وومن آمبرجمنٹ کے پاس یہ کیفیت آگئی ہے کہ پراپرٹی کے اندر اگر وراست نہیں ہو تو وہ کیس لے کر اس کو ایمپلیمنٹ کرائے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ عورتوں کے ساتھ عورتوں کی جائداد کے اوپر چاہے وہ وراست کی ہو یا خریدی بھی ہو اس پر اگر قابض ہو کوئی تو اس کو بھی خالی کرانے کے اعتبار سے عورتوں کی مدد کی جائے ہمارے کلچر کے اعتبار سے گھر پہ رہ کر بھی کام کرنا چاہیں تو کام کریں ان کو سکل سیٹس دیے جائیں گھروں میں جو تعلیمیافتہ ہیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے ٹویشن کر سکتے ہیں جو تعلیمیافتہ ہیں گھر خاندان بن رہا ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیتی ہیں مگر آئی ٹی کے ذریعے اب ان کو انوالو بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں تک اپنے سکل سیٹ پہنچا سکیں باہر ٹویشن دے سکیں ایمازون کے ساتھ اس بات کا امکان ہوا کہ عورتوں کو ہم ٹرین کریں گے گھر میں کڑھائی سلائی یہ سارے کام جو کرتی ہیں یہ پروڈکٹس دریکٹری باہر بھیج بھی سکتی ہیں اور پھر قرضوں کے حوالے سے بینکوں نے یہ کہا کہ عورتیں آنی رہی ہیں لہٰذا ہم نے ایم پی ایز ایم ای نیز سارے ایم ای نیز کو ایم پی ایز کو انکریج کیا کہ عورتوں کو وہ سکل سیٹ دیں اور قرضہ دلوائیں بلکہ کچھ بینکس نے تو یہ کہا کہ جتنی عورتیں ہمیں درخواست دیں گی ان کی فیزبلیٹی ہم تیار کروائیں گے ان کی مدد کریں گے اور ان کو قرضہ دیں گے تو آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات دور دور تک پہنچے گی سمینہ علوی نے بریس کینسر کے چھاتی کے کینسر کے حوالے سے بڑا کام کیا اور نتیجہ یہ ہے کہ اسپطال والے اب یہ کہتے ہیں کہ ارلی سٹیجز پر ڈائیگنوزز ہونا شروع ہو گیا بریس کینسر کی واحد چیز یہ تھی کہ لیٹ ڈائیگنوز ہوتا تھا لیٹ خواتین جاتی تھی اس میں شرم کی بات یا اس میں شرمانہ یا اس میں ٹابو اس کا ذکر نہ کرنا خاندان میں تو اس بات کو اتنا عام کیا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مصمت تبدیلی آئی اگر ارلی سٹیجز میں پہنچ جائیں گے تو علاج ہو جائے گا تو پاکستان کے اندر امواد کی شرح زادت ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کے حوالے سے جتنا کام اس دو تین سال میں ہوا شاید پہلے ڈیسیبل میں اور خواتین میں جتنا کام اس زمانے میں ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا اور علماء نے اس میں بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہر کام کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین پروگریس ہے پاکستان جب ہم حکومت میں نہیں تھے اور حکومت میں کی کوشش تھی پاکستان تحریک انصاف کی اس زمانے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ نوکریں کرنی ہیں مگر جو پچھلا تجربہ تھا تیس چالیس سال کا اس کے اندر یہ تھا کہ سیاسی حکومتیں اپنے لوگوں کو بھلتی کر لیتی تھیں آپ نے دیکھا پچھلے جنہوں سولہ ہزار امپلوئیز تھے جنس کے اوپر سپریم کورٹ کا کوئی اپینین تھا لوگوں کو کوئی اپینین تھا تو یہ صرف نون میرٹ بھرتی کے نتائج ہیں جس کے اندر پاکستان کے اندر فیصلے بھی پھر غلط ہونے لگیں تو ہم نے یہ نیت کی تھی کہ جی حکومت کے اندر نون میرٹ پر بلکل کوئی بھرتی نہیں کریں گے مگر معاشرے کے اندر اپورچنٹیز نوکری کی بڑھائیں گے اس کے اندر جو ایکسپورٹ سیکٹر بڑھا امپلوئیمنٹ بڑھی جو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر تبدیلی آئی تو امپلوئیمنٹ بڑھی اس کے باوجود کوویڈ کے نتائج کے اندر کہیں نہ کہیں امپلوئیمنٹ کم بھی ہوئی ہوگی مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور پروڈکٹ جو ایک ویل فیر سٹیٹ کے اعتبار سے ہماری پارٹی کی نیت تھی اور عمران خان کا جذبہ تھا اس حوالے سے کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان کا جو جذبہ ہے جس کے اندر نوجوانوں کو قرضے دے کر ان کو انٹرپرونرشپ کرانا ان کو کاروبار کرانا اس کے اندر بلا سود قرضہ بھی شامل ہے کچھ بینکس ہیں جو دس لاکھ تک قرضے پر کوئی سود نہیں لیتے بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس آئیڈیا بھی لے کر آئے تو انہوں نے چار پانچ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیز کھولی ہوئی ہیں جو ان کی فیزیبلیٹی بھی بنائیں گی تو اتنے مواقع ہیں صرف یہ کہ اس کا پرچار نہیں ہو رہا عورتوں کے لیے بزنس اپورٹنٹیز اور قرضے کی سہولیت کامیاب جوان کے حوالے سے قرضوں کی سہولیت کے حوالے سے اس سال سو ارب روپیہ صرف کامیاب جوان پروگرام کے اندر اور ان ویل فیر پروگراموں کے اندر موجود ہے قرضوں کے لیے کہ لوگ قرضے لے کر اپنے کاروبار شروع کریں اچھا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے معیشت کی بہتری کرنے کے لیے کہ ہر ایک کو راستہ دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آمبرزمن والا جو ادارہ ہے یہ تو بہتری ادارہ ہے اس کے اندر لوگ اپنے مسائل سرکاری ڈپارٹمنٹ کے خلاف لا سکتے ہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی وکیل نہیں کوئی اخراجات نہیں اور ساٹھ دن کے اندر ایوریج ہے فیفٹی ایٹ ڈیز میں فیصلہ ہو جاتا ہے اٹھاون دنوں کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے کہاں ملتا ہے ایسا فیصلہ چاہے بجلی کے بل ہوں چاہے گیس کے بل ہوں چاہے سی ڈی اے کے معاملات ہوں چاہے فیڈل گورنمنٹ کے وابڈا کے معاملات ہوں فیڈل گورنمنٹ نیشنل ہائی وے آثارٹی کے معاملات ہوں یونیورسٹیز کے معاملات ہوں ہر سارے معاملات جو ہے وفاقی محتصمین دیکھ رہے ہیں ٹیکس کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں انشورنس کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں بینکس کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں اور سرکاری فیڈل انسٹیوشنز کے عورتوں کی حرسمنٹ کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں عورتوں کی پراپرٹی رائٹس کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں اور کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی فیس نہیں ہے اور ساٹھ دنوں کے اندر فیصلہ ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے اور پچھلے سال دیڑھ لاکھ کے قریب یہ فیصلہ ہوگا اچھا اس کے لیے کیا کیا ہم نے یہ تو لوگوں کو پتا نہیں ہے تو ہم ہر جگہ اس بات کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا ہوں دوسرے یہ کہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں سے ہر ہفتے چار پانچ فیصلے سن کر اور ہم اپنے جو ہمارے مددگار ہیں پریس کے ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر خبر بنا کر ریلیس کر دو تاکہ لوگ پڑھ کر دیکھیں کہ انصاف کتنی آسانی سے اور کتنی تیزی سے ملا تو ابھی بھی کیفیت یہ ہے کہ اس ادارے کے پاس جتنی جتنا امکان ہے کمپلینٹس آنے کا اس کی پانچ فیصل بھی نہیں آتی مگر اس ادارے کی ایفیشنسی کے ساتھ یہ ہوا کہ ڈپارٹمنٹس بھی اب ایفیشنٹ ہوتے جارہے ہیں جو ڈپارٹمنٹ سال نہیں کر سکتا وہ ہم سال کرتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ پر کسی کو بھروسہ نہیں ہو تو وہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کام ہوا بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس لوگوں کے جو ہیں آپس کے ڈسپیوٹس کرنے کا بھی ان کا لیگل پوٹنشل ہے وہ اب اس سال ہم اس کو پروب کریں گے کہ لوگوں کے آپس کے ڈسپیوٹس کو سیٹل کرا دیں یعنی ایک تو معاملہ ہوتا ہے کہ کوٹ چلے پچاس ہزار کے لیے کون کوٹ جائے گا ایک لاکھ کے لیے کون کوٹ جائے گا وکیلی دہزار دس ہزار روپے لے لے گا کوٹ میں معاملہ ٹائم لگتا ہے تو یہ کوٹ تو انصاف کے اعتبار سے فیصلہ کرتی ہے اور یہ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے بیچ بچاؤ کر کے معاملات کو کشلوبی کے ساتھ کر لیا جائے تو یہ بہترین ادارہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی کرتا رہے گا بڑے اچھے ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو اس کونسپٹ کو لے کر چلتے رہے ہیں مگر ان کی اہمیت کم ہو گئی تھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مثال کے طور پر پسلے تیس چالیس سال سے ٹیلی ویشن کے ذریعہ آن لائن ایڈوکیشن کر رہی تھی کہ لوگ گھر بیٹھ کر بھی علم حاصل کریں امتحان وہ فیزیکل کر لیتے تھے اسی طرح سے ورچول یونیورسٹی ہے جو آن لائن ایڈوکیشن کرتی ہے ان دونوں کے اندر ٹیلی ویشن اور آن لائن وائ فائی کے ذریعہ یا براڈ بینڈ کا ذریعہ سستی ایڈوکیشن ہے یہ جو ورچول یونیورسٹی ہے یہ اٹھتالیس ہزار لوگوں کو بیچلرز ڈگری دیتی ہے اس سال اٹھتالیس ہزار داخلے لیے ہیں جب ہم آئے تھے تب اٹھائیس ہزار دیتے ہیں تو اس کو ایکسپینڈ کرنے میں انہوں نے ایک پیسہ حکومت سے مزید نہیں مانگا سب سے لیس کوسلی ڈگری ان دے دیتے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار میں بیچلرز کا گریجوٹ ہوتا ہے اچھا پاکستان کے یوتھ بلج ہے اس یوتھ بلج کے لیے میری فکر یہ ہے کہ اس سب تعلیم یافتہ ان کو دے دیں سکل سیٹس دیں جن کو ہم نے ایڈوکیٹ زیادہ نہیں کیا جن کو ایڈوکیٹ کیا ان کو فوراں اور چیزیں ایڈوکیشن ان کی بہتر کر کر ان کو لائے آئی ٹی کے اندر کیا ہر چیز کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی شدید ضرورت میں نے پسٹے دنوں چالیس پچاس انیورسٹریز کے وائی سانسٹرز کو بلایا اور ان سب سے یہ بات کہی کہ آپ داخلے بڑھائیں کیونکہ ہمارے ہاں دس فیصد لڑکے صرف لڑکے اور لڑکیاں جو ایف ایسی کرتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں کیوں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ جاب کرنا چاہتے ہیں تو جو اگر آن لائن کیفیت آپ نے بڑھا دی تو کام بھی کرتے رہے اور پڑھتے بھی رہے اور یہ چاہتے بھی ہیں اور سستہ بھی ہو گیا اور سکولرشپ جو حکومت دے رہی ہے پچاس ہزار سکولرشپ اور تعداد اب تک دیڑھ دو لاکھ سکولرشپ دے چکی ہیں یہ ان لوگوں کو بھی ہینڈل کر لیں مزید جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مگر آن لائن ایڈیوکیشن فیوچر ہے مستقبل ہے آن لائن ایڈیوکیشن سے پاکستان اپنے یود بلچ کے نمبرز کو ہینڈل کر سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے ایچ ای سی میرے ہدایت پر ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے پسلے چار مہینے ہوئے آن لائن ایڈیوکیشن پر پہلی مرتبہ پالیسی بنائیے یہ پالیسی آٹھ سے آٹھ دس سال پہلے بن جانی چاہیی تھی مگر پالیسی اب آگئی جس کے اندر یونیورسٹیز اپنے ہاں آن لائن ایڈیوکیشن کریں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فیکٹر اور بہت بڑی بڑی کسر اس سے بہتر ہو جائے گی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آن لائن ایڈیوکیشن اتنی اچھی نہیں ہوگی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے امتحان کیسے لیں گے امتحان آج کل کیمرہز کی بنیاد پر دنیا میں امتحان ہوتے ہیں آن لائن ایڈیوکیشن جن کی ہوتی ہے تو امتحان لینا بھی نہیں ہے کوالٹی بھی سیکریفائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہترین کوالٹی آن لائن ایڈیوکیشن کے ذریعے آگے چل سکتی ہے میں نے اس کی ذمہ داری دوہزار آٹھ سے لی تھی میں سیکریفی جنرل تھا پارٹی کا دوہزار چھے سے تیرہ تک سیکریفی جنرل تھا پاکستان تحریک انصاف کا جب اوورسیز پاکستانی اس کے حوالے سے میں نے پیٹیشن کیا سپریم کورٹ کو کہ ان کو موقع ملنا چاہیے ووٹ ڈالنے کے لیے ان کے پیسے آتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ان کی اپینین آتی ہے ان کی تڑپ پاکستان کے لیے مگر ووٹ ڈالنے کے ادبار سے ہم نے کوئی موقع ان کو نہیں دیا پوستل ووٹنگ ہم نے تیہ کر لیا تھا نہیں ہو سکتی کیونکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں سعودی عرب جہاں پر ہمارے ورکرز بہت ہیں یا گلپ سٹیٹس کے اندر وہاں خط گھر نہیں پہنچتا تو پوست جائی نہیں سکتی گھر پر بلکہ وہ جو ایمپلائر ہے اس کے پاس دس ہزار اگر ایمپلائیز ہیں دس ہزار کا ڈاک آ جائے گی وہ ڈسٹیبیوٹ بھی نہیں کر سکے گا تو ہم نے جب پوستل ووٹنگ ریجیٹ کر دی تو ایک ہی آپشن رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ آن لائن انٹرنیٹ پر ووٹنگ ہو جائے دنیا کا مستقبل یہی ہے میں پریڈٹ کر رہا ہوں آج آپ کے ہاں بیٹھ کر کہ دس سال بعد فیجیکل ووٹنگ اور ختم ہو جائے گی آن لائن لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ کہیں جا کر کریں کچھ یہ سب انٹرنیٹ ووٹنگ پر آ جائے گا معاملہ خیر تو وہ پیٹیشن تھی میری تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا دوہزار سترہ اٹھارہ میں کہ ظاہر ہے ان کا حق ہے اور ان کے لئے آسانیے پیدا کی جائیں یہ فیصلہ ہوا پھر اسیمبلی میں میں نے چیئر کیا اس کمیٹی کو جو بنی انٹرنیٹ ووٹنگ آف اوورسیز پاکستانیز اور دوسرے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر جو کمیٹی بنی اس کو میں نے چیئر کیا کمیٹی نے ایک متفقہ ریکمینڈیشن بھی دی اسیمبلی کو جس کے اندر سارے مہمبران موجود ہے کہ اس کے اندر پیش رفت ہونی چاہیے اور قانون یہ بنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کرے گا اچھا یہ ایک معاشرے کے اندر ایک ریزیسنس میں نے دیکھا تو اب جب پرائیم منسٹر صاحب نے پھر ایگر نے شوک کی تو اس میں سب سے زیادہ واقفیت میرے پاس اتفاقیہ اس ویسے کہ میں اتنی کوشش کرتا رہا ہوں فلیپائن جا کر دیکھا بھی جب میں اسمبلی کا محبل تھا میرے ساتھ نویت خمر صاحب گئے میرے ساتھ ڈپٹی سپیکر صاحب گئے اور انہوں نے بھی جا کر دیکھا کہ فلیپائن میں دوہزار سولہ میں کیسے ووٹنگ گئی اچھا سارے کانٹر ہمارے ہیں تو ایک ایک جگہ پر ووٹنگ ہوتی ہے اتنا ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ایک سمپل سی بشین ہم نے تجویز کی اور وہ یہ ہے کہ آپ بٹن دباتے ہیں پہلے مور لگاتے تھے آپ نے بٹن دبا دیا سمبل پر تو اس سے ایک بیلٹ پیپر پرنٹ ہو گیا آپ نے دیکھ لیا کہ جس کو ووٹ دیا ہے اور اس نے بند کر دیا آپ نے ڈال دیا تو پرانا سسٹم پورا موجود ہے سوائے اس کے کہ بیلٹ پیپر جہاں پرنٹ ہوتا تھا وہاں سے بکتا تھا میں نے تو خود ثابت کیا جب الیکشن کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں تھی تو بکتے تھے چوری ہوتی تھی گر بڑ ہوتا تھا یہاں پر پرنٹ ہوگا دبا خالی جیسے پہلے دکھائے جاتا ہے ویسے دکھائے جائے گا اس کے بعد جو پرنٹ ہوگا لوگ اس میں ڈالتے رہیں گے اچھا بڑا سمپل سا اور ایک کیلکولیٹر ہے جو کاؤنٹ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے مگر جس رفتار سے معاملات چل رہے ہیں تو پرابلم کہاں پر آئے گا لوجسٹکس میں کہ مشینیں بن جائیں بھئی اگر آپ ایریکشن سے تین مہینہ پہلے کہیں گے کہ بھئی چار لاکھ مشینیں جائیں بننی چاہیں تو نہیں بنیں گی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن انشاءاللہ اپنی جب تک سپیسیفیکیشن نہیں دے گا جب تک مشینیں نہیں بنیں گی صرف یہ تھیوریٹیکل ورک تھوڑی ہے بھئی سپیسیفیکیشن کا اعلان کرو لوگ بیڈ کریں گے کمپنیز بیڈ کریں گی حکومت تو مشین بنانے کے قابل نہیں ہے تو بیڈ کریں گے مشینیں آ جائیں گی ان کو ٹیسٹ رن کر لینا اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے لہٰذا معاملہ جو فسا ہوا ہے وہ صرف یہ کہ سپیکس بناؤں کیسی مشین چاہیے جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے اس کے اندر تو کوئی حیکنگ کا امکان نہیں ہے کیونکہ کوئی وائی فائی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی حیک نہیں کر سکتا بڑا سمپل سا پروسس ہے ووٹ آپ نے دیکھا ووٹ آپ نے ڈالا وہ فیزیکل موجود ہے اور کاؤنٹ موجود ہے کاؤنٹ فورا نکل آئے گا آپ کو معلوم ہے گنتی کے اندر صبح چھے وے تک گنتی ہوئی داندلی ہوئی گربڑ ہوئی یہ پانچ بچ کے پانچ منٹ پر سب کو پتا جائے گا کتنے ووٹ کس کو پڑے رسید پرنٹ ہو جائے گی سب اور پھر اگر چاہو تو اس کو بھی کاؤنٹ کرو اور چاہو تو یہ کہہ دو کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانیں گے اسی کو مانیں گے مگر ایک بیک اپ سسٹم ہے اچھا جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے اس کے اندر یقیناً ہیکنگ کا امکان ہے مگر وہ پروٹیشن دنیا میں اربوں روپے دوہزار اٹھارہ میں میں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ ٹیلی فون کے ذریعے پانچ ٹریلین ڈالر انٹرنیٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہیں آپ سنتے ہیں کہ روزانہ کے کہاں ہیکنگ ہو کر اور کتنے پیسے نکل گئے اس سے کہیں زیادہ ہیکنگ سے کہیں زیادہ خطرہ ہے اس بات کا ہے کہ آپ جہاز میں بیچیں رسک آف ایکسیڈنٹ کہیں زیادہ ہے کمپیرٹو ہیکنگ تو لہٰذا ہیکنگ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا ہے جی مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ جہاز میں ٹیبل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جہاز کریش کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ کم امکان ہے ہیکنگ کا تو لہٰذا اور اس کی ریکاوری بھی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ خراب ہو گیا بلکہ ریکاوری ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہوگا جب اوورسیز پاکستانیز ووٹ کر سکیں گے اور نادرہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ایک اچھا کرے گا میں نے کیا کیا میں نے باون پچاس پچپن ساٹھ میٹنگز کی تاکہ سارے ایکسپرٹس کے ذریعے ساری چیزوں کو ایڈریس کر دیا اب الیکشن کمیشن کے لوگ اس میں شریک رہتے تھے سارا ہومورک ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیلے نہیں ہونا چاہیے جب میں اسیمبلی میں گیا تھا تو پرانے وقتوں کی اسیمبلی میں کہوں گا اس کو کہ کمپیوٹر بھی مجھے روک دیا گیا کہ آپ لیپ ٹاپ نہیں لے جا سکتے کہاں زمانہ اور کہاں پاکستان کی نیشنل اسیمبلی کے سپیکر صاحب خود اتر کر آئے وہ نے کہا جی آپ کمپیوٹر ہٹائیں تو خیر وہاں قانون بدلنے میں مجھے آٹھ دس مہینے لگے میں نے کہا کہ بھئی آج کل بغیر اس کے کوئی کامی نہیں ہوتا تو خیر وہاں اجازت ہو گئی اب میرا اسیمبلی کو ڈیجٹائز کرنے کا یہ پلان تھا اور وہاں ہوتے ہوئے کوشش کرتا رہا مگر وہاں کچھ نہیں ہوا تو یہاں آنے کے بعد ایک انیشیٹیو پریسیڈنشی انیشیٹیو سائیبر ایفیشنٹ پارلیمنٹ جس کے اندر آپ یہ سمجھ دی کہ کاغذ اتنا ضائع ہوتا ہے کہ بجٹ کے دن اتنی ساری کتابیں یعنی اگر آپ ان کو کھڑا کریں تو تین یا چار فٹ جتنی کتابیں ہیں دو ہاتھوں میں جب میں اٹھا کر لے جاتا تھا تو میرے یہاں نشان پڑ جاتے تھے کئی گھنٹوں تک رہتے تھے جب میں اس کو اٹھا کر لے جاتا تو اب میں چاہتا ہوں کہ جو میمبر ہو وہ اپنا انگوٹھا لگا کر اس کی حاضری بھی ہو گئی وہاں چھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حاضری لگانے کے لیے سب کی تو انگوٹھا لگے گا حاضری ہو جائے گی ووٹ ڈالے گا اس پر ووٹ فوراں ہو جائے گا کیونکہ ووٹ کاؤنٹنگ میں بھی پندہ پندہ بیس بیس منٹ لگ جاتے ہیں کہ جی کھڑے ہوں گنتی ہوئی ہے آئیز این نوز تو ووٹ بھی اکاؤنٹ ہو جائے گا دوسرے یہ کہ میرا سارا کام اس میں موجود ہوگا میرا اگر میں ہوں ایم این اے تو وہ کمپیوٹر میرا ہوگا میرے ڈیٹا پر جائے گا تو میں نے جو بل کے اندر ترامیم تیکی تھی وہ ہوں گی ہوتا یہ تھا کہ میں بل پر تیاری کرتا تھا آج نہیں لگا آج کورم کال ہو گیا پرسوں کورم کال ہو گیا یہ چلتا رہا اور تین ہفتے بعد اچانک کال کر لیا انہوں نے یہ بل اچھا میرا بل تو کرا گھر میں پڑا ہوا ہے کیونکہ سارے میں اٹھا کر تو نہیں لیا سکتا تو لہٰذا وہاں پر ایمیجیٹ ایکسس ہوگی میں نے اپنے سارے کام کی تو بہترین ایریا خیر ایک تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ جانوری 23 ہم نے کہا ہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر آتے ہی میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس سے زیادہ فیملیئر ہوں بہت عرصے سے نائنٹین ایٹی فری سے میں آئی ٹی فیملیئر ہوں تو میں نے یہاں آ کر آئی ٹی کے حوالے سے پرائیمیسر صاحب نے ایک ٹاس فورس بنائی دو ٹاس فورس بنائی ایک پاپولیشن کی بنائی مجھ سے کہا کہ آپ اس کو ہیٹ کرنے اور ایک آئی ٹی کی بنائی جس کو میں ہیٹ کر رہا ہوں اس آئی ٹی ٹاس فورس کے ہی ذریعے ای وی ایم پر کام کیا اسی کے ہی ذریعے انٹرنیٹ ووٹنگ پر کام کیا اور اسی کے ہی ذریعے ہم نے آئی ٹی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اس کے اندر یقین اند منسٹر آف انفرمیشن ان ٹیکنالوجی سب محنت کرتے ہیں سارا سٹاف محنت کرتا ہے مگر اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس ایک بلین سے تقریباً ففٹی پرسنٹ بڑھ کر دو بلین ہو گئی ہیں اور اس سال کے اند پر ساڑھے تین بلین ہو جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی ایکسپورٹس آپ کی گارمنٹس رائس ان سب سے تین چار سال میں آئی ٹی ایکسپورٹس زیادہ ہو جائیں گی میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار پچیس کے قریب یہ بیس پچیس بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ دوہزار پچیس نہیں دوہزار چھبیس ستائیس تک کیونکہ دوہزار پچیس تک ہم سمجھتا ہوں کہ یہ آٹھ دس بلین تک پہنچ جائے دوہزار پچیس تک اچھا جی میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی اہم ایکسپورٹس ہیں یہ سعودی عرب اپنا سارا تیل جو ہر سال ایکسپورٹ کرتا ہے وہ ایک سو پچاس عرب روپے تک عرب ڈالر تک ہوتا ہے انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی ہی ہیں کتنا بڑا سارا اور یہ نہیں زمین سے نکل رہا ہے یہاں سارا آپ کی ایمپلائیمنٹ ہے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے اس کو کوئی آئیسوریٹ نہیں کر سکتا تو آئی ٹی برک اینڈ موٹر جس کو میں کہتا ہوں انڈسٹری سے زیادہ دنیا کی نئی انڈسٹری آئی ٹی ہے آئی ٹی ہے آئی ٹی پچیل انٹیلیجنس ہے میڈیسن ہے اس میں پاکستان کا جو یوت بل جائے اس کو ہم نے ایڈیوکیٹ کرنا ہے جیسے میں آپ سے آئن لائن ایڈیوکیشن کی بات کر رہا تھا دنیا کو ضرورت ہے لاکھوں کی ضرورت ہے میں جب جیپان گیا تو پرائیم میسٹر آبے جو تھے وہاں پر انہوں نے کہا جی ایک دو لاکھ لوگ ہوں تو مجھے ہمیں آج زود دے دیں آپ جرمنی سارا یورپ سارا امریکہ لاکھوں چاہتا ہے چائنا لاکھوں چاہتا ہے اب آپ یہ سمجھ دیں کوئی یہ رکنے والی چیز نہیں ہے انشاءاللہ بڑی تیزی سے یہ لوگ پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے اس کے اندر انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک بڑی مصبت تبدیلی آئی ہے جو ہندوستان کے اندر آپ بلکل اس کا اُلٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ مائنورٹیز کا پروٹیکشن بہت بہتر ہو گیا اچھا اس ویسے نہیں ہوا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اس ویسے ہوا کہ عمران خان صاحب خود اس بات کی فکر کرتے ہیں ہم سب خود کرتے ہیں اور ہمارے انسیڈنس ہوتے ضرور ہیں مگر اس پر جو ریاکشن ہے اور حکومت جتنی جلدی اس کام کو ڈسکریج کرتی ہے کہ ایسا مت کرو اس سے بہت بڑا فرق پڑا مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک ویڈیو آئی جب کابینہ اپنے سیشن میں تھی اور ایک ویڈیو آئی جس کے اندر ایک ہندو لڑکا تھا اس کو کوئی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بھگوان کو گالی دو اور یہ کرو اور تو فوراں ہی میں نے ایکشن ڈیا کوئی منسٹر رابطے میں نہیں آسکا کیونکہ پرائیم منسٹر کے ساتھ وہ میٹنگ میں تھے تو جناب آئی جی صاحب کو فون گیا ہمارے ہاں سے سب لوگوں کو چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ گئی تو وہ آدمی تین گھنٹے کے اندر ایرسٹ ہوا اور سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا تو لہٰذا ایمیجیٹ ایکشن کی ویسے کوئی انسیڈنٹ نہیں بنا مرنہ انسیڈنٹ بن سکتا ہے ہے نا ریزنٹمنٹ شروع ہوتا ہے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اسی انداز سے ہر جگہ پر یعنی آپ دیکھیں پاکستان کی جیڈیشری عمران خان صاحب ایمیجیٹ ریاکشن ہوتا ہے اگر کسی ٹیمپل کو خراب کیا کسی چرچ کو خراب کیا تو وہاں پر بھی ایمیجیٹ ریاکشن ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھا کہ سیالکورٹ انسیڈنٹ ہوا پرائم انسیڈنٹ صاحب نے جو ایکشن لیا حکومت نے جو ایکشن کیا لیا سیالکورٹ کی برادری نے ان کو ایک لاکھ ڈالر اس کے لیے جمع کیا اس کی بچوں کی تعلیم کا احتمام کر رہے ہیں تو اس کو زندگی بھر کی گارنٹی دی تو پاکستان ایسا پاکستان ہونا چاہیے اسی طرح اس کے برعکس آپ انڈیا میں دیکھئے انڈیا میں نیوارک ٹائمز نے ایک مضمون چھاپا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اندر عیسائیوں مسیحیوں کے خلاف کتنا ایکشن لیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف تو لے ہی رہے تھے وہ اور انہوں نے نیوارک ٹائمز نے یہ ایک خاکپ لکھا جس میں آدھے ہندوستان میں شمالی ہندوستان میں کہیں انٹر فیتھ میریج نہیں ہو سکتی کہیں اگر ہندو مرد کے ساتھ کوئی شادی کر لے تو ٹھیک ہے مگر ہندو عورت کے ساتھ کوئی شادی کرے گا تو وہ ایلیگل ہے کیسا کیسی دنیا ہے جمہوری ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں چرچز کے اندر کرسماس کے دن یعنی حملے کیے لوگوں کو مارا لوگوں کو کرسماس سیریوریشن سے ڈسکریج کیا مدد تریسہ والی چیارٹی کے اکاؤنٹس فریز کر دیئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے شروع کیا تھا مگر یہ سارے مضاہم کے ساتھ یہی سلوک کرے گی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے نادرہ کی مدد سے ہماری درخواست پر پینشنرز کے لیے ایک آسانی پیدا کی پینشنرز بچارے لائنوں میں لگتے تھے پینشنرز بچارے اپنی کتابیں رکھتے تھے جا کر لیتے تھے اپنا پینشن لیتے تھے اور پھر پروف آف لائف کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب بیمانی کا ایک کلچر چلنے لگتا ہے تو پروف آف لائف کے اندر ہی ہوتا تھا کہ پینشنرز اللہ کو پیارا بھی ہوا مگر خاندان جو ہے وہ اس کے پیسے لیتا رہتا تھا تو اس سارے کانسپٹ کو ہم نے آن لائن کر دیا اور اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ پینشنرز کو گھر بیٹھے بیٹھے پینشن ملے یا ایٹی ایم پہ جا کر اگر وہ اپنے انگوٹھے سے پینشن اپنی طرف سینکشن کرا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریلیف کے اعتبار سے لاکھوں پینشنرز ہیں پاکستان میں ایک ریلیف کے اعتبار سے یہ ہمارے انیشیٹیو پر ایک بہتر کام اگرانستان کے اندر جو امن کے لیے پاکستان نے رول پلے کیا بہت بڑا رول پلے کیا پاکستان نے اگرانستان کو آئیسولیٹ ہونے سے روک لیا پاکستان نے اپنے ایکو کے اندر میں شریک ہوا تھا تو سارے جو صدور تھے ان کے ساتھ میں نے بات کی تھی ان سے یہ فارم نیسس کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد میں ان کے لیے ریکویس کی تھی کہ فل پارٹسپیشن کریں تو سب نے فل پارٹسپیشن کیا اور دنیا کے اندر ہم نے اگرانستان کو اچھے انداز سے پیش کیا ورنہ امریکہ اور بہت ساری ریاستیں اس سے جا چکی تھی اور ان کے اوپر سینکشنز لگا چکے تھے اور ان کے ہمینیٹیرین ایٹ کے مسائل بھی فضائے ہوئے تھے تو پاکستان نے ایک لیڈرشپ دکھائی پاکستان نے اپنا مقام پیدا کیا پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ اگرانستان کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا اور اگرانستان کے اندر جیسے جیسے امن بڑھتا جائے گا پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بینفیٹ تو اگرانیوں کو ہوگا بیچاروں کو جو مشکلہ چالیس سال سے ظلم و ستم سے گزریں اور پاکستان کو اس کے بعد ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پاکستان نے اپنا پروفائل بڑا کیا انڈیا کا پروفائل دنیا میں کم ہو رہا ہے اپنی حرکات کی ویسے اور پاکستان کا پروفائل دنیا میں بہتر ہو رہا ہے چاہے وہ بلیسفیمی ہو دنیا ریکنائز کر رہی ہے امران خان صاحب کے انیشیٹیف کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پروفائل بہتر ہوگا اور پھر دنیا کے اندر جو انڈین پروپیگنڈا ہے اس کو جیسے جیسے ہم نیوٹلائز کریں گے تو پاکستان کی اصلیت دنیا کو پتا چلے گی کہ ایک پیسفل نیوکلئر پر آمن سٹیٹ ہے جہاں موریلٹی کی اہمیت ہے اور زور زبدستی کی کیفیت نہیں ہے معیشت کے اندر جو کرائیسس سے ہم گزر رہے ہیں اس کو ہم بہتر کر لیں گے اور دوسرے یہ کہ ہم اپنی امپورٹس کے حوالے سے امپورٹس کے اندر جو دنیا کی کمارڈٹی پرائسنگ ہے وہ کم ہوگی اور سپلائی چین بہتر ہوگی تو امپورٹس ہماری کم ہو سکتی ہیں مگر ایکسپورٹس ہماری یہاں آگئیں ایکسپورٹس کم کبھی نہیں ہوگی اب بڑھتی ہی چلی جائیں گی ایک تو میں یہ ایجسمنٹ سٹرکچرل ایجسمنٹ دیکھ رہا ہوں معیشت کے اندر آئے گا دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی ہے اس پر قابو کرنا پڑے گا کیونکہ یا ریلیو دینا پڑے گا یا نوکرییں دینی پڑیں گی یا نوکرییں کھل جائیں یعنی افورڈبلیٹی بڑھ جائیں اگر مہنگائی دنیا کی افرات زر کی ویے سے ہے تو وہ ہو مگر افورڈبلیٹی پاکستان کی نوکریوں کے حوالے سے بہتر ہو جائے دوسرا تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کے اندر ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے وہاں سے ہمارا پریشر بہت کم ہوگا ایمپلائیمنٹ بہت بہتر ہونے کا امکان ہے چوتھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوکس کرپشن پر ہے وہ رہنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر ایک کلچر ہمیشہ کے لیے کرپشن کا ختم ہو جائے یہ جو بھی نئی حکومتیں آئیں جو بھی آئیں تو یہ برڈن پاکستان کے کلچر کے اندر چینج ہو جائے تو میں آنے والے سال کو بڑا خوش آئین سمجھتا ہوں اس میں بڑی مصبت تبدیلیاں کا امکان ہے اور اس حکومت یہ کرائیسس خود کافی چیزوں پر قابو پا لیا تھا پھر کووڈ نے پھر سیٹ بیک ہوا مگر جس اعتبار سے اس حکومت نے کوشش کی ہے کہ عام آدمی کو ساتھ لے کر چلیں یہ بہت کریڈیٹیبل ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب یونائٹیڈ ڈریک کر اپنی ساری قوم کی فکر کرتے ہیں تو پاکستان کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا اور اگلے سال انشاءاللہ اس کے آثار بہت نمودار ہوئے موسیقی 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 موسیقی